نمسکا دوستو دوستو آج کی ویڈیو ہم بات کر رہے ہیں مائی فیئر کریم کے بارے میں مائی فیئر کریم توچا کے لیے کار کرنے والی ایلو پیتھک رسانوں سے یوگت ایک فیئرنس کریم ہے یہ کریم مدھیم سے لے کر گمبھی ملاجمہ کالے اور فیکے پڑے دھبک اپچار کے لیے اس کا اپیوک کیا جاتا ہے مائی فیئر کریم سندر میں نکھال لانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے جس کے ریگولر کچھ سمیں تک اپیوک کرنے سے توچا کی ٹون ایک سمان اور گوری ہونے لگتی ہیں مائی فیئر کریم کو جی ڈرک دورہ بنا جاتا ہے جو کہ ساتھ میں ہربل بھی ہے جو کہ ہم نے دیکھا مائی فیئر کریم ایک ہربل اور اسٹرائیڈ بیس کریم ہے جو کہ آن لائن اور آف لائن دونے جگہ سمیل جاتا ہے مائی فیئر کریم میں تتو ممیٹو سان، ٹریٹین آن اور ہائیڈوکنون جیسے تتو کا استعمال کیا گیا ہے جو یہ کہ سٹرائیڈ دوا ہے یہ کریم توچا کی بھیتی پرتوں میں سما کر اوپری یہ سودھی کو ساپ کرتی ہے جس سے توچا میں رکت کا پروہ بڑھتا ہے اور اسکین میں چمک آتی ہے یا مہاسے ان کی وجہ سے ہوئے داگ دھپو کو مٹانے کے لیے بلیچنگ کا کار کرتی ہے یا مہاسے کو پستیتی کو ختم کر کے چہروں کو جول بناتی ہے مائی فیئر کریم کا اپیوگ ملاجمہ جہاں ہی مہاسے اور توچا روگ میں اس کا اپیوگ کیا جاتا ہے اگر سائیڈ ایفیکٹ کی بات کرے تو عام طور پر اس کریم کے سائیڈ ایفیکٹ سری کے الگ پرتکریہ اور الگ خوراک سے ہوتی ہے اور سب کوئی ایک جیسے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے اتینت دوسپرباؤ جیسے مائی فیئر کریم میں ہوتے ہیں جیسے خوجلی جلن ویرنجتا اور پارڈیو اس کے الان کچھ اند بھی سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں مائی فیئر کریم کے نسکان توچا کا لال ہونا مائی فیئر کریم کچھ اس طرح کے کیمکیلز کا استعمال کیا گیا ہے جس سے ہماری توچا لال پڑھنا سروع ہو جاتی ہے جس جگہ اس کریم کو لگایا جاتا ہے خاص کر وہاں پر لال رنگ کے داگ پڑھنے لگتے ہیں زیادہ تر لوگ اسے چہرے پر لگاتے ہیں جس سے گال اگدم لال ہو جاتے ہیں توچا کا پتلا ہونا مائی فیئر کریم کو لگانے سے جو دوسرا نقصکان ہوتا ہے وہ اس کو لگانے کے توچا پتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے جو بعد میں آپ کے لئے کئی سمسچہ کھڑی کر سکتا ہے بعد میں رنگ کالا پڑھنا شروعات میں تو مائی فیئر کریم آپ کا رنگ ساف کر دیتی ہے کچھ سمیں کے لئے لیکن بعد میں جب آپ اس کا اپیو کرنا بند کرو گے تو جیسے ہی آپ کا کلر پہلے تھا واپس ویسے ہی کلر آپ کا ہو جائے گا ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ رنگ ڈھل جائے عام طور پر اس کریم کا استعمال شروع کرنے کے بعد لگ بھگ پندرہ سے بیس دن میں اس کا اثر دکھنا شروع ہو جاتا ہے اس کریم کو لگاتا چھ ہفتے سے زیادہ استعمال کرنے کے لئے اپنے چکسکی رائے واس لے لیں